تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب دوستو فون اپ ڈیٹ کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو ہوتا ہے کہ آپ کا فون کبھی بھی سلو نہیں ہوتا ہے ہینگ نہیں کرتا ہے لیک نہیں کرتا ہے اگر کوئی نیا اپ ڈیٹ آپ کے فون میں آتا ہے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ اپ ڈیٹ رہتا ہے تو مطلب وہ سسٹم جب آپ کا اپ ڈیٹ رہے گا تو آپ کا فون کبھی بھی کسی طریقے کی پرابلم نہیں آئے گی کوئی ایشو نہیں آئے گا اب دوستو خوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے فون کو اپ ڈیٹ کر دیا تو ہمارے فون سے ہمارے جروری فوٹو ویڈیو یا کچھ بھی جروری فائلز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی لیکن فرینڈز ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا فون اپ ڈیٹ کرنے سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا اپنے فون کو اپ ڈیٹ کر پائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک سے جرور کر دیجئے اور اگر فرس ٹائم چینل پہ آئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پس کیجئے تو دوستو اپنے فون کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے اب دوستو آپ جب سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو about device کے نام سے سیٹنگ ملے گی یا پھر about phone کے نام سے سیٹنگ ہوگی تو یہاں پر آپ کو آنا ہے اسے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو اوپر ہی software کا option دکھائی دے گا تو اس پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے اب یہ دوستو یہ چیک کرے گا تو یہاں پر اگر آپ ڈیٹ آیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں لکھ کے آ چکا update available اب یہ 80MB کا update ہے مطلب بھی صرف 80MB کا چھوٹا سا update ہے اس update میں کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو اب یہاں پر نیچے آپ کو download and install کا option دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا ہے اور continue download پر کلک کرنا ہے اب یہ دوستو ترنت ہی download ہو جائے گا depend کرتا ہے کہ آپ کے internet کی speed کتنی زیادہ fast ہے تو ہمارا یہ download ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ extracting ہوگا اور extracting ہونے کے بعد یہ verify کرے گا اور اب یہ تین process complete ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو install now پر click کر دینا ہے اب یہ ایک بار verify کرے گا اور اب جو ہے آپ کا phone switch off ہو جائے گا اب دوستو یہی پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ جب کا phone switch off ہوگا اس کے بعد اپنے آپ سے on ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اپنا phone رکھ دینا ہے آپ کو کوئی بھی buttons وغیرہ press نہیں کرنے ہیں اب چکہ ہمارے phone میں چھوٹا سا update تھا 80 mb کا اب ہو سکتا ہے آپ کے phone میں 200 mb کا ہو 2500 mb کا ہو 500 mb کا ہو الگ الگ طریقے کے الگ الگ حساب سے سمیہ سمیہ پر update آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں آگے بھی بناتا رہوں گا جب بڑا update آئے گا تو آپ کو لیکن کوئی بھی button press نہیں کرنا ہے اپنے آپ ہی system کو update ہونے دینا ہے یہ آپ کے system کو جو ہے update کرے گا کیونکہ یہ آپ کے system کو بلکل نیا کر دیتا ہے issues ہیں phone گرم ہو رہا ہے camera چلنے سے game کھیلنے سے ایسے بہت ساری problems ہو جاتے ہیں دوستو تو وہ سارے problems کو یہ fix کر دے گا اور اب آپ کا جو phone restart ہو گیا تو اب آپ کو اپنا pattern ڈالنا ہے اپنے phone کو unn کر دینا ہے اور اب یہاں پر دوستو کچھ ہی second کے اندر آپ کو اوپر notification مل جائے گی کہ your system is up to date تو اب یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا simply میں آپ کو check کر کے بھی دکھا دیتا ہوں میں پھر پھر سے about device میں جاتا ہوں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر اب بھی check کرے گا تو اب آپ دیکھتے لکھ کے آ چکا ہے کہ version up to date اور یہاں پر اس کا version number وغیرہ بھی دکھائی دے رہا android 14 ہمارے phone میں install ہے تو بس دوستو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے phone کو اپنے اندر جو ہے phone کے software کو update کر سکتے ہیں اس سے friends آپ کا کوئی بھی photo ویڈیو آپ کی gallery کا کچھ بھی delete نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بلکل بھی tensile لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آئی hope دوستو آپ سیکھ گئے ہوں گے اور آپ کے من میں اگر update کو لے کر کوئی بھی doubt تھا تو وہ نکل گیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ comment box میں جرور comment کریے ہم reply کریں گے پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں thank you